بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عزاز علی آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر سکوپ تو دوستو جس طرح میں نے آپ لوگوں سے پرامس کرتا ہے کہ میں لکھر آؤں گا Introduction to Artificial Intelligence اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے Artificial Intelligence کے بارے میں پیچھے سکرین پر آپ کچھ سیلیٹس بھی دیکھ سکیں گے تاکہ میں کچھ جو بولوں وہ آپ لکھا بھی نظر آئے تو آپ لوگوں کو اچھے سے مموریز ہو جائے اس کورس میں میں کوئی لمبا چوڑا آپ کو ایک مہینے تک نہیں کھشنے والا مرنہا صرف Introduction to Artificial Intelligence کے انگر تین مہینے تک لوگ کھشتے رہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے وہ بھی یہ فلانا دھیما کا میں آپ کو شورٹ اینڈ گریف اینڈ پریسائز بتاؤں گا کہ کام کی باتیں ہوں بلا وجہ کی فالتوب باتیں نہ ہوں تو کیونکہ میں ٹائم مینجمنٹ میں بہت بلیف رکھتا ہوں اور میرے ٹائم زائے کرنا بلکل نہیں پسند چلیں تو سب سے پہلے میں آپ کو Artificial Intelligence کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ 2030 تک ابھی 2020 سوڑ رہے نا 10 سال کے بعد Artificial Intelligence کی مارکٹ 13 Trillion ڈالرز ہو جائے گی پاکستانی حساب میں لگائے تو 13 خرب ڈالر تو آپ calculator میں بھی کرو گے تو calculator کی بھی سکرینٹ مولے گی نہیں ہر سال 13 Trillion ڈالرز کا بزنس کرے گی Artificial Intelligence تو چلیں اب سلیٹس کے طرف شروع کرو تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں 13 Trillion ڈالرز کی مارکٹ ہو جائے گی اب جو اس میں کام کی بات ہے کہ اس میں سے کون کون سے بزنسز آپ لوگوں کے افیکٹ ہوں گے روٹیل بزنس رویبلنگ ٹرانسپورٹ انڈ لوجسٹک باڑیوں وغیرہ کا جترہ ہوتا ہے ان کی جو اسیمبلیز ہوتی ہیں جو بھی بیسک مٹیریلز ہوتا ہے اس میں آپ گروسریز بھی ڈال سکتے ہیں روٹیل کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اور جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں پائے نل کے فلانا ڈھیما کا یہ سب چیزیں اور الیکٹرونکس کے سارے سامان جت میں بھی آپ کی یہ ڈوکٹرائزیشن ہے لوگ آپ کے لئے مغیرہ جاتے ہو بیمار ہوتے ہو یہ سب کچھ یہ لیسٹ ہے پیشے آپ لوگ اس کو بھی دیکھتے رہیے اگر کچھ بچتا ہے تو کینلی کمنٹ میں کریں گے مجھے بتائیں کہ اس کے لحوہ بھی کچھ بچتا ہے یہ تو سارے انڈسٹریز کو کور کر دیئے اور سائیڈ میں دیکھ سپکے سکرین میں کہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے 0.8 trillion dollars ریٹیل کا بزنس ہے ٹریولنگ کا 480 billion dollars ہے 475 billion ٹرانسپورٹ کا ہے آٹوموٹیف کا ہے 405 billion تو یار یہ تو بہت ہی گڑ بڑ ہونے والی ہے دوستو اگر ہم نے آٹیفیشل انٹیلیجنس کو پروپر طریقے سے نہیں سیکھا اور اس سے کمانہ سٹارٹ نہیں کیا اپنے بزنس کے اندر تو ہم لوگ بہت بڑے ڈیسیڈوانٹیج میں جانے والے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سات اٹھ سال ہیں صرف پھر اگر ہم نے اس کو نہیں سیکھا پروپر اور سے کمانہ سٹارٹ نہیں کیا اس انڈسٹری میں مضبوط نہیں ہوئے تو ہم بہت بڑے مسئلے میں پھسنے والے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹو ٹیپس ہے ایک نیرو انٹیلیجنس ہوتی ہے ایک جنرل انٹیلیجنس ہوتی ہے نیرو انٹیلیجنس کے اندر چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں کہ ایک سینسر ہوتا ہے اور وہ انٹیلیجنس شو کر رہا ہوتا ہے جنرل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے ایک پورا ہیومن میں پورا ایک روبوت بیٹھا ہوں تو نیرو انٹیلیجنس کا پرسپشن یہ بھائیو سادر سالوں میں آ جائیں گے بہت سارے سینسرز ہوں گے اور وہ بہت کچھ کر پائیں گے لیکن جرنل انٹیلیجنس کا جو میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ اس کو آنے میں کم سے کم ہزار سال ہیں ہزار سال سے بھی بہت زیادہ لگ سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے آج تھی کتنے پاورفل پروسیسر بنے ہی نہیں ہیں اس کو پروسیس کر سکے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے موبائل فون ہے صرف تو موبائل فون کے بھی آپ آٹیفیشل انٹیلیجنس کے سریٹر سے سکھ سکتے ہیں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا نیرو انٹیلیجنس کے اندر سمارٹ سپیکر ہے آپ کا سیلپ ٹرائیونگ کار ہے وہ گاڑی جو خود بہ خود چلے ادھر جائے ادھر جائے سپیڈ اپ کرے سپیڈ ڈاؤن کرے کل ساپ نے آئے تو بریک لگا دے یہ سب سینسر ہوں گے جس کی مدد سے کام کرے جرنل انٹیلیجنس پر بات کرنے یہ فضول ہے کیونکہ ابھی تو اس میں ہزار سال ہیں ابھی اس کی ٹینشن لینے کی ضرور دیں ابھی ہمیں نیرو انٹیلیجنس ایسی چیز ہے جو ہم کو بہت بری طریقے سے بیٹ کر سکتی ہے ہم کو اسے ملات ہماری اکانومی کو تو ہمیں اس پر ٹام کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ماشین لرننگ لینگوچ کی آٹیفیشن انٹیلیجنس کا جو فرس سٹیپ ہوتا ہے ماشین لرننگ ہوتا ہے اگر آپ نے وہ سیکھ لی تو then you can do everything تو اس میں آپ ایک انپوٹ دوگے وہ سمپل سا بیسی کونسپٹ ہے انپوٹ دوگے تو وہ آپ کو آؤٹپوٹ دے گا آؤٹپوٹ دے گا تو then you can do ماشین لرنگ وہ پروسس کر کے آؤٹپوٹ دے گا پھر سپروائز لرننگ ہے سپروائز لرننگ کی ایک سب سے اچھی اگزامبل دیتا ہوں سیلف ڈرائیونگ کار اس کو ایمیجز رڈار اور دیگر انفرمیشن اس کو انپوٹ ملتی ہے جب اس کو یہ ساری چیزیں انپوٹ مل جاتی ہیں وہ اس کو پروسس کرتا ہے اور اسے پوزیشن کرتا ہے کہ دوسری گاڑیاں کہاں پر ہیں دوسری گاڑیاں وہ جب پوزیشن کر لیتا ہے اسے سب سے وہ گاڑی چلتی ہے یہ سپروائز لرننگ ہے پھر انسپروائز لرننگ ہوتی ہے اور بھی دیکھر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم آگے چل کے جب ہم پرونامیگ کر رہیں گے میں آپ لوگ سے تب دسکس کروں گا تو یار کیا وجہ ہے کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سیکھی اب کیوں سیکھ رہے ہیں اس کی وجہ ہے جو سب سے بڑی یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس اتنے فارچ کمپیوٹر نہیں تھے تھے نورمل دے پینٹیوم 1، پینٹیوم 2، 3، 4 ان میں نہیں ہوتے اب ہمارے پاس بہت زیادہ کمپیوٹر ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ کی مشینز بھی ہیں تو ہم بہت ایزی لے کر سکتے ہیں جی پیوز ہیں لیکن آپ لوگ ٹینشن نہیں لو آپ کو یہ جی پیو کوانٹم کمپیوٹنگ کی مشینیں بہت ہائی لیویل کا لیپٹاپ یا پرسنل کمپیوٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ نورمل اپنے تھرڈ کلاس موبائل بھی ہونا 3-4 ہزار والا جس میں انڈروائیڈ ہو یا آئی او ایس ہو وہ بندہ کر سکتا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتا لوں گا جب ہم نیکس ویڈیو میں ٹائتھن لینگویج سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو کے میں بتاتا چلوں گے دو سے تین پارٹس ہوں گے چونکہ بندہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی میں اس کو اتنا اس میں کچھ ہے نہیں تو اس کو میں جلدی سے ریپ اپ ہو کر دوں گا تاکہ آپ کو بیسک انفرمیشن آ جائے آٹیفیشن انٹیلیجنس کی دیکھیں آٹیفیشن انٹیلیجنس کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ بہت آرگنایسٹ ہو اگر میسی ڈیٹا ہوگا تو نہیں ہو سکتا فور اگزامپل آپ یہ میرے پیچھے ایمیج دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے کیٹ کو گلابا ہے نوٹا کیٹ ایک برٹ کو گلابا ہے کیٹ فلار کو گلابا ہے کیٹ تو اس طرح کا اگر ڈیٹا ہوگا پروپر لیبلنگ نہیں ہوگی اس کی تو آٹیفیشن انٹیلیجنس فیل ہو جائے گی کیونکہ وہ تو آٹیفیشن ہے نا یار تو اٹیفیشن انٹیلیجنس فیل ڈیٹا شوڈ بھی آرگنایسٹ اگر آپ نے ڈیٹا آرگنایسٹ آل دیا تو وہ بہت کمال کے کام کر سکتا ہے